السلام علیکم میں ہوں سبیرہ اور آج ہم بہت ہی مزے دار سبزی بنائیں گے توری کی سبزی بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے اسے مزے دار بنائیں گے تو میں نے لیا ہے آئل آئل میرے لیا ہے ون ویپ فورت کپ تھوڑا آئل کم ڈالیں گے اور آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس دلیا تھا اور اسے میں نے چوپ کر لیا ہے پیاس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے بہت زیادہ کلر نہیں اسے دینا بس تھوڑا سا لائٹ کلر نہیں دیں گے تو توری کی سبزی تو بہت ہی مزے دار لگتی ہے بس اسے بنایا اگر اچھے طریقے سے جائے تو تو یہ پیاس لائٹ براؤن ہو گئی ہیں تو اب اس میں میں نے لسن ادھرک چوپ کر کے ڈالا ہے میں آج پیسٹ نہیں ڈال رہی چوپ کر کے ڈال رہی ہوں کیونکہ ویجی ٹیبل ہے تو اس میں اس طرح چوپ کر کے ڈالا جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت زورتست آتا ہے تو لسن ادھرک بھی تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ٹیمارٹر ڈال دیے دو ٹیمارٹر لیے ہیں انہیں میں نے چوپ کر لیا ہے تو ٹیمارٹر بھی میں نے بڑے سائز کے لیے ہیں سبزی میں تھوڑا ٹیمارٹر زیادہ ڈالیں تو وہ زیادہ مزے کے لگتی ہے تھوڑی گریوی بن جاتی ہے تو مزے کی ہو جاتی ہے تو ٹیمارٹر کو ہم تھوڑی دیر مکس کریں گے ان کا پانی ہلکا سا ڈرائی ہونے دیں گے تو تین سے چار منٹ لگیں اور فلیم میں نے رکھا ہوا ہے میڈیم تو ٹیمارٹروں کا پانی خوش ہو گیا ہے اب میں نے پان سے چھے ہری مرچے لے لیتی وہ بھی ڈال دی ہیں اب مسالے نہیں ڈالے ہری مرچے ڈال دی ہیں مزی کی بنے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے سی سٹیپس ہیں آپ ان کو ضرور فولو کیا کریں اس سے بہت مزی کا کھانا بنتا ہے تو اب ہم اس میں مسالے ڈال لیتے ہیں ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے چھوٹا چمچ اور ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں اسے لیل لال مرچ اس میں میں تھوڑی سی کٹیوئے لال مرچ بھی ڈالوں گے اس سے بھی فلیور بڑھ جائے گا اور اس میں ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر تو یہ بھی بہت مزی کا لگتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی حلدی ون بائی فورتھ ٹی سپون ان مسالوں کو ڈال کے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سابود زیرہ میں پاؤڈر نہیں آج ڈال رہی سابود زیرہ ڈال رہی ہوں وہ بہت مزی کا لگتا ہے آپ اگر سابود زیرہ نہ ڈالنا چاہیں تو پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو دو چمچ میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے اب ان مسالوں کو میں اچھی طرح پون لوں گی تو میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتی ہوں جب بھی مسالے ڈالیں تو ایک یا دو چمچ پانی ضرور ڈال لیا کریں اور ایک بار نہیں ڈالنا چاہیے دو سے تین بار ڈالنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے بنائی اچھی ہو جاتی ہے اور مرچے جلتی نہیں ہیں کیونکہ زیادہ ڈر مرچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لگ جائیں گے اور مسالہ جل جائے گے اور اگر اس سٹیج میں مسالہ جل جائے تو سارا سالہ نہیں خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ ایک سے دو چمچ پانی دو تین بار ڈال کے مسالوں کی اچھی سی بنائی کر لیا کریں تو یہ مسالے اچھی سے بونے گئے ہیں تو اب اس میں ہم سبزی ڈال دیتے ہیں تو میں نے توریاں لی ہیں آدھا کیلو اور انہیں میں نے اس طرح گول شیپ میں کاٹ لیا ہے ان کو پہلے میں نے چھیلا تھا اس کے بعد میں نے ان کو کاٹ لیا ہے بہت موٹا نہیں رکھتے اور بہت پتلا بھی نہیں رکھتے تھوڑا سا میڈیم سائز میں کاٹ لیتے ہیں اب مسالے میں انہیں اچھی طرح مکس کریں گے تو توراہی کی سبزی بہت ہی مزے دار لگتی ہے میری تو یہ بہت فیوریٹ ہے تو جب بھی گرمیاں آتی ہیں اس میں یہ سبزی آتی ہے تو میں تو اسے بہت بناتی ہوں تو اس لئے آج میں اپنی فیوریٹ سبزی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اسے ہم مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گے یہ پانی اچھا خاصا خود ہی چھوڑ دیتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا جب ہم کور کریں گے تو کور کر کے ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم پر رکھ دیں گے اسی میں یہ گل جائے گی اور اس کی لائٹ سی گریوی بھی آ جائے گی تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے چیک کی ہے تو اس کی گریوی بھی آ چکی ہے اور یہ اچھے سے گل چکی ہے تو یہ اس کا پانی خود ہی آیا ہے میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ پانی خود سے ہی چھوڑ دی ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح گل چکی ہے اب میں اس میں کیا کروں گے اس کو تھوڑا سا میں میش کر دوں گی سپیچل ہے سہی کیونکہ یہ سوفٹ ہو چکی ہے ہلکی ہلکی سی کھڑی رہے گی اور ہلکی ہلکی سی میش ہو جائے گی تو یہ بہت مزیدار ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ میش نہ کرنا چاہے تو آپ ایس ایٹیز ہی سوفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پک چکی ہے تو میں اسے ہلکی سا میش کر رہی ہوں تھوڑی سی میش ہوئی ہو تو مجھے زیادہ مزیدار لگتی ہے تو اب بلکل لینڈ میں میں اس میں ڈال دوں گی کسوری میتھی آپ ہرہ دھنیا پر ڈال سکتی ہیں یا کسوری میتھی ڈال دیں کسوری میتھی میں نے دو چمچ ڈالی ہے تو اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی زیادہ ہی اچھی لگے گی اگر ہرہ دھنیا ڈالے تو وہ بھی تھوڑا زیادہ ڈال دیجئے گا سبزیوں میں ہرہ دھنیا اور کسوری میتھی یہ تھوڑی زیادہ ہو تو زیادہ مزیدار لگتی ہے کیونکہ ہمیں سبزی کو بہت مزیدار بنانا ہوتا ہے سبزیوں کو بھی اگر ہم بہت اچھے طریقے سے اور مزیدار سا بنائیں تو کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہیں کیونکہ بچے نورملی سبزی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اب کوئی اور مسالہ تو بس اب میں اسے ڈی شٹ کر لوں گی تو بہت ہی مزیدار اور جھٹ پر تو رائکی سبزی ریڈی ہے تو آپ ہی میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے اور آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو پھر ملیں گے ہمی کا اور نئی مزیدار ریسپی میں تب تک یہ لیے اجازت دیں